ہم کسان نیائی اوج نہ لائے تئیس ہزار کروڑ روپے چھبیس لاکھ کسانوں کو فائدہ ملا تو آج چھتیس گھر کا کسان دیش کا سب سے مضبوط کسان ہے کچھ دن پہلے چیف منسٹر اور ہم دھان کاٹنے گئے میں نے وہاں کسان سے سوال پوچھا آپ کے کھیت کا دھان کیا ہے پہلی بار میں نے دیکھا کسان کو اپنے کھیت کا دھان نہیں ملوں مہران ہوگے میں نے کہا میں نے پوچھا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی بار میں نے دیکھا ہے کسان کو اپنے کھیت کا دھان نہیں ملوں کسان مجھے جواب دیتا ہے راہل جی میں اس کھیت کو کبھی نہیں بیچوں گا چھتیز گھڑ کی سرکار دھان کے لیے ہمیں تین ہزار دو سو روپے دینے جاری ہے کھیت کبھی نہیں بکے گا آپ نے ہمارا کرزہ ماف کیا پہلے ہم آتم ہتیا کی بات سوچتے تھے اسی کسان نے مجھے بتایا راہل جی سپنے میں بھی میں نے نہیں سوچا کہ میں ایک دن گاڑی خرید لوں گا راہل جی میں نے گاڑی خرید لیا مزدوروں کو ہر سال دس ہزار روپے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا کانگریس پارٹی دیتی ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر کسانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو مزدوروں کو بھی پیسہ دیا جائے گا اور آپ جانتے ہو کہ جو ہم نے کہا ہے ہم نے کر کے دکھایا ہے چناؤں کے بعد ماتائیں بہنیں آئی ہیں سلنڈر پر آپ کا پانچ سو روپے سبسیڈی ملے گی اور ایک نئی چیز نکالی ہے چھتیز گھڑ کی سرکار نے ایتی ہسک نڈنے لیا ہے پہلی بار ہندوستان میں کیجی سے لے کر پی جی تک کیجی سے لے کر پی جی تک چھتیز گھڑ میں مفت شکشہ ملے گی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویڈی فور